اعوذ باللہ امید شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کورین سکلز اکیڈمی چکوال کے ساتھ جڑے تمام دوستوں کا سلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جس کا ٹاپک ہے دو ہزار بیس اور اکیس میں جن لڑکوں نے ابھی ٹیسٹ دیئے ہیں اور جن کے ابھی میں ان کے آئی ڈی پی ان کے مارک شور ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں وہ کلیر ہو چکے ہیں سب سے پہلے تو ان کو کانگریجلیشنز مبارک بات آگے ان کا جو پراسس ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں اس ویڈیو میں انفرمیشن بتاؤں گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو تمام دوستوں کے لیے بڑی ہیلپول رہے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو جیسے اوبرسیز کی طرف سے آپ کو منچن کی جاتا ہے کہ آپ اپنے میڈیکل کروائیں ہو سکتے ہیں کل تک یہ چیز نوز ہو جائے کہ آپ اپنے میڈیکل کروائیں تو جو دوست ریولپنڈی اسلامبار اس علاقے کے ساتھ اس سیری کے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے میڈیکل کے لیے دو سنٹر بنائیں گی ایک ہے نایاب لیب سنٹر اور دوسرا ہے آئی ڈی سی اسلامبار ڈیگنوستک سنٹر تو وہاں جا کر آپ اپنا میڈیکل کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میڈیکل میں یہ ہے کہ جو مین چیزیں چیک کی جاتی ہیں بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ سر میڈیکل کس طائب کو ہوتا ہے کیا کیا چیزیں چیک ہی ہے سب سے پہلے آپ کی نظر کا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ with glasses بھی اگر آپ کی نظر ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نے آپ glasses لگا کے پہلے چیک کر لیے کہ اگر آپ کی نظر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو گلاسے کے ساتھ بھی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نظر آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کا ایکس رے لیا جائے گا آس پہلے ایکس رے کا مین المقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیک کر رہوں ہوتا ہے کہ کوئی انفیکشن یا ٹی بی وغیرہ کوئی مسئلہ کو نہیں ہے کوئی وائرل ڈیزیز کو نہیں ہے اُس کے علاوہ خون کا اور یونین کا ٹیست ہوتا ہے اس میں ہپیٹائٹرز اُس کے علاوہ آمن کا آمن کا آمن کا آمن کا یہ چیک ہوزا دی جہتا ہے rier وغیرہ چیک ہوزا بھی آمن کا خون اور آپ کی یورین ٹیست ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو بین من چیزیں ہی ہیں میڈیکل میں آپ کی چیز اس کے علاوہ اگر آپ کا سپائنل کارڈ کو ہنڈی کا اس طرح آپ کو ریڈ کی ہنڈی کا مسئلہ ہے وہ بھی چیک ہو جاتی ہے کیونکہ جب ایکسریل لیتے ہیں اس میں وہ چیز چیک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی ہاتھ کی انگلی کٹی ہے پاؤں کی انگلی کٹی ہے پھر بھی آپ میڈیکل انفٹ ہو جائیں گے تو یہ بین من چیزیں ہیں جو میڈیکل میں آپ کی چیک کی جائیں گے اور نایاب لیب سینٹر یا اسلامبار ڈگنورسٹی سینٹر میں آپ جا کر تقریب ان چار ہزار روپے فیسے ان کی وہاں میڈیکل کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ کا میڈیکل ہو جائے گا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا فلاں مسئلہ پیش آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ وہ درست کریں ٹھیک آئے ہمارے پاس ڈاکٹر کو اگر آپ کو کچھ آتی کا مسئلہ ہے یا کوئر پرابلم آ رہی ہے دھون کی جگر کی گرمی ہے اس طرح مسئلہ ہے تو وہ آپ کو بلا دیں گے ریفر کریں گے یا بتائیں گے کہ یہ ڈاکٹر کو چیک کروائیں یا اس کو آپ کو ٹائم دیا جائے گا اگر آپ کا میڈیکل فٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آٹومیٹیکلی آپ کے فارم جو کا میڈیکل فارم فٹنس کا وہ چلا جائے گا اسلامباد اوئیسی آفس میں ٹھیک ہے جائے وہاں جائیں گے تین دن بعد وہاں پر اپنا فارم آپ رسیب کریں گے فارم رسیب کرنے کے بعد آپ کو ایک روستر فارم آپ نے فیل کرنا ہوگا روستر فارم فیل کرنے سے پہلے آپ کو ایک بنک اکاؤنٹ فارم دیا جائے جس طرح آپ نے HBL کا فارم پہلے بھی ایک ہزار پی فیس جمع کروائی تھی پانچ سو روپے جمع کروائی تھی پھر دوسری فیس آپ نے ریجسٹریشن کے ٹائم جمع کروائی تھی تو ایک ہزار پی آپ نے پھر جمع کروانا ہوگا HBL کے کسی اکاؤنٹ میں پارا چلے جائے یا وہاں سے ٹھیک ہے ایک ہزار روپے پھر آپ کو جمع کروانا ہوگا اس کے بعد آپ کو روستر فارم دیے جائے گا روستر فارم کے ساتھ آپ نے اپنا میڈیکل ساتھ لگانا ہوگا تو روستر فارم فیل کرنے سے پہلے جب آپ نے جانا ہے تو یہ آپ یقینی بنا لیں یقینی بنا لیں اس بات کو کہ آپ کا کسی اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہے وہ لازمی ہے جن لڑکوں نے اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلوایا ہوا تو ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا اکاؤنٹ کسی بھی بینک میں کھلوا لیں کیونکہ بینک اکاؤنٹ کی جو کپی ہوگی وہ ساتھ آپ نے لے کے جانا ہے اور اس کے ایک ساتھ میں آپ نے فوٹو کپی ساتھ لگانا ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی فیک اکاؤنٹ بھی وہاں پر جیوز نہیں کہا سکتے تو جیسے آپ روشٹر فارم فل کریں گے اس میں بہت سی چیزیں ہوں گی آپ کا اپنا نام ہوگا اپنی ای پی ایس ٹاپک کتنے مارکس لیں ہیں ریڈنگ لسنگ کے کتنے مارکس ہیں میڈیکل کے حساب سے جو میڈیکل فارم ساتھ لگائے گا اس میں آپ کا وزن اس میں آپ کا قد جو ہوگا یہ چیزیں ساتھ منشن ہوگی اس کے علاوہ آپ نے پچھلے پانچ سالوں میں کسی ملک کا وزٹ کیا تو وہ ساتھ لکھنا ہوگا اگر قوریہ کا وزٹ کیا ہوگا تو وہ ساتھ بتانا ہوگا اور نہیں کیا تو نو کر دیں گے اس کے علاوہ جب آپ بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کو لکھنا ہوگا جس اکاؤنٹ برانچ میں آپ نے اکاؤنٹ کھلوایا اس کا برانچ کورڈ لکھنا ہوگا اور سیفٹ کورڈ لکھنا ہوگا مطلب آپ نے یو بی ایل میں کھلوایا تو سیفٹ کورڈ اس کا جو بھی ہوگا پورے پاکستان میں جو یو بی ایل جمع کروانے سے پہلے آپ نے ایش پیل کے پرانچ کسی بھی پرانچ میں ایک ہزار روپے فیس بھی جمع کروانی ہوگی تو یہ اب اگلا پرانسس ہے جب آپ یہ روشٹر فارم فیل کریں گے فیل آؤٹ ہونے کے بعد اس کے ساتھ دو تصاویر ساتھ لازمی لے کے جانے ہیں دو تصاویر وہ بھی وائٹ بیک گراؤن میں ہیں یہ لازمی ذہن میں رکھئے گا جب آپ روشٹر فارم فیل کرنے جائیں گے تو دو تصاویر وائٹ بیک گراؤن میں ساتھ لے کے جائے گا ٹھیک ہے تو روشٹر فارم فیل کرتے وہ کوئی غلطی نہیں کرنے اپنا ڈیٹا بارت اپنی ساری چیزیں اس کے بعد جیسے آپ جمع کروائیں گے تو ایسی میں وہ آپ کا جمع کر لی جائے گا اور اس کے مطابق اس کو آگے فارورٹ کر دیا جائے گا ایچ آئی ڈی کو اور یہ کو ٹھیک ہے تو اس میں کوئی غلطی کوشش کریں جن لڑکوں کا نام پہلے غلط لکھ ہوا تھا اس میں وہ کچھ غلطیاں تھی کچھ لڑکیں کہہ رہے تھے ایک سار ہمارے نام کا پرابلم ہے تو اس ٹائم آپ اس کو غلطی کو درست کروا لیں تاکہ آگے جال کر آپ کا کوئی مسئلہ پیشنا ہے تو یہ ضروری ضروری باتیں ہیں جن لڑکوں کا بھی دو ہزار اکیس دو ہزار بیس میں ٹیسٹ کلیر ہو چکے ہیں جن کے آئی ڈی پی ان کے مارک شو ہو رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے میڈیکل میڈیکل کیلئے آپ کو سینٹر بتائیں ہیں ٹھیک ہے فیس بتائیے اس کے علاوہ کس کس چیز کا میڈیکل ہوگا وہ بھی بتائیں اس کے بعد آپ کا جو رپورٹ ہوگی OEC جائے گی OEC میں آپ نے جیسے جائیں گے آپ نے ایک فارم ایچ بیل اکاؤنٹ آپ کو فارم ملے گا وہ آپ نے ایک ہزار پر فیس جمع کروانی ہوگی اس کے بعد آپ نے روشٹر فارم روشٹر فارم میں دو تصویر لگیں گے پھر اس میں مکمل آپ کی جو معلومات ہوگی جتنا آپ پاسپورٹ نمبر ہے آپ کا ایڈی نمبر ہے نام ہے والد کا نام ہے ٹھیک ہے کون سے بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے برانچ کورٹ ہے سویفٹ کورٹ ہے تو یہ ساری چیزیں ساتھ لگانی ہوگی ساتھ جو بینک کاپی ہوگی اس کے لگی گی آپ کی اس کے ساتھ ہے ایک کاپی لگے گی اس کے لگے آپ کا ایڈی کارٹ کی کاپی ہوگی آپ کے دوسری اہم بات جو ہے وہ پاسپورٹ کی رنگین کاپی پاسپورٹ کی رنگین کاپی ذرا اچھی سے کروا لیجئے گا کیونکہ بعض اقتہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سکیننگ اس کی صحیح نہیں ہوتی تو کوریا آپ کے ڈاکومنٹس جاتے ہیں وہ دوبارہ آپ واپس پہنے دیتے ہیں کہ یار یہ دوبارہ پھر آپ کو دوبارہ ہوئی سی جانا پڑے گا آپ کو ایک بہترین قسمی پاسپورٹ کی کاپی دینی پڑے گی تو بہتر ہے کہ اتنی جنجڑ سے بچنے کے لیے آپ پہلے ہی پاسپورٹ کی رنگین کاپی اچھی سی بنا کے تاکہ اس میں آپ کے چہرہ بھی صحیح نظر آ رہا ہو ٹھیک اور باقی معلومات بھی صحیح نظر آ رہی تو یہ کچھ اے معلومات تھی ان لڑکوں کے لیے جنہوں نے ابھی حالی میں دوہزار بیس ایکیس کا ٹیسٹ پاس کی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات بہت فائدہ دیں گی اگر آپ کو اس کے متعلق اور بھی کوئی سوال ہے کوئی بھی بات آپ کی ذہن میں تو آپ کمرٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنی و السلام